اب مجھے بتائیں کہ اس افسر کے پاس سونے کے بسکرٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیسے آ رہے ہیں؟ اتنا سونا یہ نیا واقعہ نہیں یہ سے پہلے لیاقت آئیم خانی بھی آپ نے دیکھا خود یہ وفاقی حکومت، سندھ حکومت، پھر بلدیارتی ادارے کہلاتے ہیں جس کو اب تیسری حکومت کہلیں، مقام حکومت کہلیں اس کے بھی گریٹ نائنٹین کے آفسر ہیں مقام حکومت میں ڈی ایم سی دسٹرک میسپل کارپیشن ہوتی ہے اس میں میسپل کمیشنر کے عوضے پر فائز تھے 32 سے 33 سال ان کی ملازمت ہے پونے دو لاکھ پر ان کی تنخہ تھی آخری وقت جب بھی ریٹائر ہوئے ایک سال پہلے آخری وقت جی جی پونے دو لاکھ روپے اچھا یہ سب سے دا پوسٹ رہے ہیں ڈی ایم سی قرنگی کے اندر ایضا میسپل کمیشنر اچھا کبھی بھی یہ پوسٹ بغیر نہیں رہے ہوتا ہے نا کہ افسران ویٹ کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے مکمل طور پہ جیالی سرکار کے اہم شخصیات کا جو ہے مکمل آشری بات تھا جب ہم نے پورا مکمل بیکراؤنڈ نکالا ان کا جب بلدیاتی نمائندگان کی حکومت تھی تو پیٹرول کی مد میں نیپ نے انکواری شروع کی ایک شکایت ہوئی کہ پیٹرول کی مد میں ایدھن کی مد میں کریپشن ہو رہی ہے ڈی ایم سی قرنگی میں تو نیپ نے انکواری شروع کی اچھا انکواری کا آغاز ہوا جب ان کے گھر پہ نیپ کی ٹیم آئی تو آپ نے دیکھ لیا سات کروڑ پہ نکت سات کروڑ پہ نکت گھر کے اندر سے اور پانچ کروڑ مالیت کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سونے کی ایٹھے اور یہ بانڈ پرائز بانڈ اور دیگر جو ہے کرنسی ہے تو یہ ایک کردار ہے بلدیاتی سیٹ اپ کا ہم نے کئی کردار بے نکاب کیے آپ ماضی میں دیکھ لیں لیاقت قائم خانی نیپ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ان کی لائف ٹائل دیکھ لیں ان کا اس کے علاوہ ہم نے ایک ہے کی ایم سی کے ریٹائر افسر ہے مسعود عالم ان کے بارے میں رپورٹ کیا تھا کہ ان کے جو ترور انسٹری ہے جو ان کے دوروں کی ایک تفصیلات ہے کون سے ملک میں وہ نہیں گئے ان کی کینڈر کے اندر شہریت ہے وہ وہاں کی پروپٹیاں رکھتے ہیں یہ جو آپ سات کروڑ بتا رہے ہیں یہ صرف پاکستانی روپے نہیں میں چاہوں گا آپ دیکھنا لوگوں کو بتائیں ہاں دیکھیں ہر ممالک کی جو ہے وہ کرنسی کون سے نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ کہ اب نیپ نے جو ہے سب کچھ تو برامت کر لیا ہے اب کوٹ کے اندر ہوتا ہی ہے کہ کوٹ کے اندر تحقیقات میں سب کچھ ہو گیا اب آگے کہاں تک کاروائی جائے گی کیا یہ مثال بنیں گے یہی سوال ہے کاروائی آگے کہاں تک جائے گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیپ کی جانب سے بھی اس طرح سے کریکڈ آن کیا جاتا ہے کاروائی بھی کی جاتی ہے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے لے کے جایا جاتا ہے انویسٹیکشن ہوتی ہے پھر یہ معاملات آگے جاتے ہیں اور پھر لیاقت قائم خانی کا کیس بھی آپ کے ہی سامنے دیکھیں یہی یہی سب سے اہم بات یہ کہ ان کا بھی نیکسس ہوتا ہے یہ سیاسی شخصیات ہوتی ہیں اہم ترین حکوماتی شخصیات ہوتی ہیں وہ ان کے آرشبی بات ہوتا ہے جب ہی یہ افسران جو ہے جو ہے کریپشن کرتے ہیں اور کریپشن میں کوئی عام کریپشن نہیں ہے گریٹ انیس کا بلدیاتی حکومت کا ڈی ایم سی کورنگی کا ایک افسر جو ہے اس نے سات کلوڑ پر نک پانچ کلوڑ پر مالیت کی جو زیورات ہیں آپ سونہ کہلیں کچھ کہلیں ایک افسر کی گھر سے تو کیا ہم اب جو ہے نیپ کاروائی تو کر دی اب کیا اس کی خلاف جو ہے کوئی سزا ہوگی کہ آئندہ یہ مثال بن سکیں جو کریپشن میں ملوث اناثر ہیں لیاقت قائم خانی کو ہم نے رپورٹ کیا تھا باغ ابن قاسم میں تاریخی کریپشن کی تذیر و رائش کی مد میں وہ اس میں بتایا گا کہ مٹی ڈالی گئی اور مٹی جو ہے کوئی ایسی جالی مٹی جو عام مٹی ہوتی ہے اور کاغہ کے خاص طور پر یہ پارس کیلئے سمال ہوتی ہے اس میں میگا کریپشن سمال نے رپورٹ کی اس کے بعد لیاقت قائم خالی خلاف کاروائی ہوئی اسی طرح یہ جو لوگ ہیں بلدیاتی داروں میں ہم کب سے بتا رہے ہیں کہ بیٹ گورننس کریپشن ہے آپ کوئی قرنگی کا حال دیکھ لیں اور انسا آپ کی گھر سے لکھلا ہوا پیسہ نہیں دیکھ لیں پیٹرول کی مد میں ٹھیکیوں کی مد میں جالی بلنگ جالی کوٹیشن بنتی ہے تو ایک دفعہ مثال سیٹ ہو جائے کوئی سزا ان کو ہو جائے منا شورٹ تو بہت مچائے گئے نیپ نے اب جب چلان پیش ہوگا نیپ کی انکواری بڑھے گی تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میری تو لینڈ ہے میری تو زرعی زمین ہے میں تو زمینوں کا کاروبار کرتا ہوں میرا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے افسران یہ بھی رکھتے ہیں نا ان کے پاس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بڑی کوشش کرتے ہیں جب وہ جو پیسہ ہے کریپشن کا اس کو کس طرح دیفرینڈ کریں تو انہوں نے بھی اپنا وکیل کیا ہوں گے اب نیپ کو چاہیے تاکہ ہمارے ادارے کو ایسی مثال قائم کر دیں تاکہ کریپشن کا جو سوچنے والے ہیں کیونکہ یہاں تو ہم نے تو دیکھا ہے وہ دیگر ہوتے ہیں گفتگو ہوتی ہیں اب دیکھنا یہ کچھ ہو کیونکہ سیاسی شخصیات ہیں کبھی بھی پہلے یہ گلشہ نقبال ٹاؤن جمشیر ٹاؤن میں بھی موسپل کمیشنر ہے جب ڈی ایم سی سیٹ اپ آ گیا ڈی ایم سی کورنگی کے اندر ہے اس کے اندر جو ہے ڈسٹرک کاؤنسل جو ہے جو کراچی کے اندر مضافاتی علاقے ہیں ان کو جو ہے بلدیاتی سیٹ اپ میں ڈسٹرک کاؤنسل جو ہے لک آفٹر کرتا تھا ڈسٹرک کاؤنسل میں یہ رہے انہوں نے وہاں دل کھول گیا کانا میں انجام دیئے یہ اس لیول پہ ڈسٹرک کاؤنسل سطح پہ میں تو بڑی کی تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا اس سطح پہ بھی اس ٹیئر پہ بھی وزیروں کے نام دیکھ لیں آگا سراج دورانی شرجی لینام میمن جام خان شورو ناصر شاہ سعید گنی اور اب پھر ناصر شاہ تو ان کے نام دیکھ لیں شرجی لینام میمن کی سب کے سامنے ہیں وہ کس طرح ان کو بلک سے جانا پڑا پھر ان کے اوپر نئے پریفرنسز آگا سراج دورانی ابھی بھی جو ہے کہہ دو بند کو جو ہے وہ بغت رہے ہیں ان کے بھی نئے پریفرنسز ہیں تو یہ پیپرز پارٹی کسین حکومت اور کریپشن کا جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشل کی ریپورٹ بھی آگئی ہے وہ بھی ہے کردار ہے ہمارے سامنے آپ دیکھ لیں نا منظور قادر کہاں تھے گورنمنٹ سندھ کے تھے نا منظور قادر وہ فرار ہو گئے تو یہ بڑے بڑے کردار ہے لیاکت قیم خانی کون تھے یہ بھی جو ہے بلدیاتی دارے سندھ میں تھے ان کی آپ دیکھ لیں وہ کہاں تھے کہ ایم سی میں لور گریٹ کی افسر تھے اور آپ جو ہے ان کا پی سی سکنٹر مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ کیا ایک اور پلی بارگن ہو جائے گا یہی سب سے اہم سوال ہے فیصل کریم صاحب بات یہ ہے کہ بڑا شور مچایا جاتا ہے ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ گھر سے سات کروڑ پر نک کر لیے پانچ کروڑ مالیت کے تلائی زیورات ہیں شوائد مانگتی ہے عدالت جو ہے وہ پھر ثبوت وہ سب سے اہم چیز ہے بلکل بہت شکریہ علی حفیظ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود